بلکم بیک تو سٹریمرز تو آج میں آپ سب کے لئے ایک اور کہانی لے کے آئی ہوں اور اس کہانی کا سی شک ہے انصاف تو ایک بار کی بات ہے ایک مچھوارہ تھا اور ایک پولیس والا تھا تو مچھوارہ تازی تازی مچھلیاں بیچ رہا تھا اور وہ پولیس والا آیا اس نے مچھلی اٹھائی اور وہ چلتا بنا اب یہ جو مچھوارہ تھا وہ بول رہا تھا کہ تم مجھے پیسے تو دو مچھلی کے ایسے کیسے جا رہے ہو تو پولیس والا بولتا ہم نے کبھی ابھی تک دیا ہے کیا جو ہم آج دیں گے اور بول کے وہ چلتا بنا مچھلی لے کے اب وہ گھر کی طرف جا رہا تھا پولیس والا تو اس مچھلی نے وہ مچھلی ترپ رہی تھی وہ آدھی زندہ تھی تو اس نے مچھلی نے پولیس والے کی انگلی کاٹ لی اب پولیس والے نے سوچا یہ تو عام سی بات ہے کہ وہ ترپ رہی ہے وہ تو وار کرے گی پلٹ وار کرے گی مچھلی تو اس نے کاٹ لی اس نے بولا کچھ نہیں ہو جائے گا ٹھیک گھر جا کے پٹی لگا لوں گا گھر جاتا ہے وہ اپنی بیوی کو مچھلی دیتا ہے اور ہاتھ بات دھو کے بیٹتا ہے تھوڑی دیر میں وہ دیکھتا ہے کہ اس کی انگلی پکوڑا سی بن رہی تھی یعنی کہ موٹی ہو رہی تھی فول رہی تھی بہت اس نے سوچا کہ اس میں ڈرڈ بھی بہت ہو رہا ہے تو اب میں کیا کروں تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر پاس میں ہی رہتا تھا تو ڈاکٹر نے بولا اس میں زہر پھیل رہا ہے تمہیں اپنی انگلی کاٹنی پڑے گی جلدی پیسلہ کرو ورنہ ہاتھ کاٹنا پڑ سکتا ہے اب پورے ہاتھ سے بہتر تو ایک انگلی کٹوانی ہے تو اس نے کٹوالی اب وہ پٹی لگا کے جاتا ہے گھر واپس اب وہاں جا کے واپس سے تھوڑا بیٹھتا ہے وہ ابھی تک اس کی جو وائف تھی جو انگی بیوی تھی وہ بنا ہی رہی تھی مسلی ابھی تک پیٹ میں نہیں گئی تھی اب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی پوری ہٹھے لی پھولنے لگ گئی ہے درد سے بھننے لگ گئی ہے تو اب اس نے سوچا کیا کریں کیا کریں کیا نہ کریں تو وہ واپس کیا ڈاکٹر کے پاس کیا آپ نے تو کہا تھا کہ انگلی کٹوں گا تو پورا ہاتھ بچ جائے گا پر ڈاکٹر نے بولا اب تمہیں ہٹھے لی کٹنی پڑے گی کیونکہ اگر تمہیں ہٹھے لی نہیں کٹی تو زہر اور آگے پھولے گا پورا ہاتھ کٹنا پڑے گا اب پھر سے اس نے سوچا کہ چلو ہٹھے لی کٹنا بیٹر ہے پورے ہاتھ سے تو اس کی ہٹھے لی کٹنی گئی اب وہ واپس جاتا ہے گھر تو دیکھتا ہے اب اس کا پورا ہاتھ پھولنے لگ گیا ہے درد ہونے لگ گیا ہے اب کرے تو کرے کیا گمبھی سمسیا وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کروں تو کروں کیا اتنے میں اس کا دوست آتا ہے اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا تو اس نے بتایا کہ یہ سب ہوا میرے ساتھ اس نے کہا تم میرے ساتھ جل سے جلد اس مچھوارے کے گھر چلو اب دونوں مچھوارے کے گھر جاتے ہیں یاد رکھے کہ اس پولیس والے کا ہاتھ اب پھولنے لگ چکا تھا تو پولیس والے کا جو دوست تھا اس نے کہا کہ تم اب مچھوارے سے معافی مانگ لو جلدی سے ورنہ تمہارے ہاتھ تو کٹے گا ہے کٹے گا اور موت تک آ سکتی ہے تو پولیس والے نے معافی مانگی دل سے معافی مانگی کیونکہ اس نے پیسے نہیں دیئے تھے تو اس کے ہاتھ بات سب کٹ کے شروع ہونے لگ گیا تھا اب وہ مچھوارہ نیک دل کا تھا اس نے معاف کر دیا اسے تو اتنے میں پولیس والے کا دوست مچھوارے سے پوچھتا ہے کیا تم نے کوئی بددعا دی تھی جب یہ تمہارے وہاں سے مچھل لے کے چلا گیا تھا کہتا میں نے بس اتنا بولا تھا کی ہے ایشور مجھے نیائے دے دینا تو اس کہانی سے ہمیں یہ سکشہ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی اور کا حق نہیں مارنا چاہیے اب دیکھ لیجئے وہ چپچا مچھلی اٹھا کے چلتا بنا تھا جبکہ مچھوارے نے کہا تھا کہ یو آف تو پی فوریٹ بہت اس نے پی نہیں کیا تو ایک ایک کر کے ان کے سارے ہاتھ کٹنے کے نوبت پہ آگئے تھے تو اسی لئے سوچ سمجھ کر نیاے مسوچیے سمجھے اور پھر کچھ بولیے یا کریے کیونکہ نیاے سب کو ملے گا کسی نہ کسی روپ میں اسی کے ساتھ یہ بلوگ یہاں سم آپ دوتا ہے دھنیواد